موسیقی اہد تردید اہد کا دن ہے تمام اختلافات ختم کرنے کی قسم آج کے دن کھاتے ہیں اے اللہ پاکستان کو سلامت رکھنا آج سے اٹھتر برس پہلے جہاں پر قرارداد پاکستان منظور کی گئی یادگار پاکستان اسے منٹو پاک بھی کہا جاتا ہے وہاں پر ہمارے ساتھی انکر وسیم خالد موجود ہے ان کے ساتھ فائزہ بخاری نے بھی ان کو جوائن کیا ہے جی وسیم خالد آپ موجود ہیں یادگار پاکستان پر جہاں پر آج سے اٹھتر برس پہلے قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی اور وہاں پر رات بارہ بجے سے وہاں پر لوگا جوش دیدنی ہے آتش بازی کے ساتھ تئیس مارچ کا آغاز کیا گیا وہاں پر آپ بتائیں کیا انوائرمنٹ ہے وہاں پر کس طرح سے لوگ تئیس مارچ کو منا رہے ہیں جی بہت شکریہ ورار اور تحمینا آج ہم اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر آج سے اٹھتر سال پہلے تئیس مارچ انیس سو چالیس کو پاکستان کی وہ قیادت موجود تھی جنہوں نے اس پاکستان کے لیے بہت تگو دو کی بہت محنتیں کی جس جگہ پر انہوں نے کھڑے ہو کر خطاب کیا وہ آل انڈیا مسلم ڈی کانگرس کا وہ جو ایک اجلاس یہاں پر ہوا تھا جس کے زیر سایہ یعنی یہاں پر پاکستان کی آزادی کی قرارداد پیش کی گئی تئیس مارچ انیس سو چالیس کو آج اٹھتر سال بعد یہاں پر بیٹھ کر ایک فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک آزاد فضاء کے اندر اگر سانس لے رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دیں تو آج ہم اٹھتر سال بعد یہاں پر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پر ایک لوگوں کا بہت بڑا حجوم ہے جو کہ جن کا جوش جن کا ولولہ جن کے چہرے پر خوشی ہے جو ایک آزاد فضاء کے اندر ایک ہر انسان لے سکتا ہے جی وسیم آپ کے ساتھ آپ نے بلکہ ٹھیک کہا اور آج ہم لوگ جساں نے کہا کہ اٹھتر سال بعد اس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر بیٹھ کر یہ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دو قومی نظریہ کے ساتھ ایک الائدہ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا اور آج یہ وہ جگہ ہے جس کو منارے پاکستان بھی کہا جاتا ہے اب لیکن اس سے پہلے منٹو پارک تھا جہاں پر اس پراداد کو پیش کیا گیا تھا اور ناظرین کو بتاتے چلیں کہ منارے پاکستان کے بالکل سائے میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں اور مارا پورا پینل بھی یہاں پر موجود ہے اگر ہم کچھ 23 مارچ کے حوالے سے بات کریں تو دو قومی نظریہ پیش کرنے والے سرسید احمد خان تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی اس بات کا ثبوت جب پاکستان بن گیا اور اس کے بعد قائد آزم سے ایک انٹرنیشنل اخبار کے ایک صحافی نے کوسچن پوچھا کہ مسٹر جنہ آپ نے پاکستان کیوں بنایا انہوں نے کہا کہ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ گائے کو پوچھتے ہیں اور ہم گائے کو کھاتے ہیں یہاں سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی نوبت یا ضرورت کیوں پیش آئی جہاں پر ہم 23 مارچ کا حوالہ دیتے ہیں وہیں پر ناظرین وہ سٹارٹ ہو چکا تھا سرسید احمد خان صاحب کے بات سے اور آج وہ دن تھا کہ جہاں پر ایک لیدر ریاست کا خواب جو ہے اس کو تعبیر میں لیا گیا اور بتایا گیا تھا یہاں ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارا پورا پینل بھی موجود ہے وسیع میں چاہوں گی کہ آپ سارے پینل کا انٹرڈکشن کروائیں ہمارے پینل کا تعروف کرواتا چلو یہاں پر ہمارے پاس سینر انیلیسٹ کرنل اسل صاحب موجود ہیں عارف برٹ صاحب اور شاہد اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان کے پاس جانے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمیں تاریخ سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہمارے اکثر لوگ بلکہ اکثر پارلمنٹیرینز معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ 23 مارچ کو آخر ہوا کیا تھا 23 مارچ 1940 کا دن جو تھا اس دن کون سے لوگ سٹیچ پر موجود تھے قرارداد کس نے پیش کی تھی اور اس دن کی بدولت ہمیں کیا حاصل ہوا تھا 23 مارچ کا دن وہ دن جس دن پہلی دفعہ یہ قرارداد پیش کی گئی تھی کہ اسی منٹو پارک اسی سٹیچ کے اوپر یہاں پر کھڑے ہو کر جو اس وقت کے امجد بانو نے یہ قرارداد پیش کی تھی مولان محمد علی جہور کی جو بیگم تھی انہوں نے قرارداد پاکستان کا اس کو نام دیا تھا قرارداد لاہور جسی کہا جاتا ہے کہ منٹو پارک لاہور میں ہوئی تو پہلی دفعہ یہ قرارداد پیش کی گئی تھی 23 مارچ 1940 کو کہ ایک الگ مملکت ایک الگ ریاستیں حاصل کی جائے ریاستوں کا لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ آزادانہ ریاستیں حاصل ہوں گی اور وہ جہاں پر مسلم لوگوں کی میجورٹی ہوگی ان لوگوں کو آزاد کر دیا جائے اور الگ ریاستیں قائم کر دی جائیں اور یہ قرارداد 23 مارچ کو پیش ہوئی یہی پر اور 24 مارچ کو یہ منظور ہو گئی لیکن وہ لمحہ جو تھا 24 مارچ کا وہ رات کے پہر میں جب منظور ہو گئی تو اس لئے اس کو قائد آزم محمد علی جیناح نے 23 مارچ 1941 کو پہلی اس کی سیلیبریشن کی انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ اس کا جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کو ہم 23 مارچ کا ہی تاریخ اس کی رکھیں گے اور اسی کو سیلیبریٹ کیا کریں گے اور اس کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا لیکن اس کے بعد جب آگے تھوڑا سا بڑھیں تو مولوی فضل الرحق نے یہ قرارداد پیش کی تھی جو کہ اس وقت یونائٹڈ بینگال کے پرائم نیسٹر تھے انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ قرارداد لاہور پیش کی گئی تو اس کا آل انڈیا مسلم لی کا جو سالانہ اجلاس تھا وہ اسی 23 مارچ کو اسی مقام پر اس کے بعد ہوا کرتا تھا جس کے بدولت آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال کو آج ہم ڈسکس کریں گے کرنالسے صاحب کے ساتھ شاہد اقبال صاحب کے ساتھ آرے بڑھ صاحب کے ساتھ کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کیسے آگئے ہیں ابھی آپ نے ہسٹری کی طرف اگر نظر دورائیے سے پہلے ہم آپ پینل کی طرف بڑھیں جیسے آپ نے کہا کہ اس دن کو سیلیبریشن کے لیے رکھا گیا تھا تو وہی پر آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ کائرزم محمد علی جناہ نے جب اس خواب کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھا اور پاکستان پر بنتے ہوئے دیکھا تو میرے خیال سے ازادی اس دن سے سٹارٹ ہوگی تھی جس دن سرسید احمد خان صاحب نے کہہ دی تھا کہ دو نظریہ جو پیش کیا گیا تھا دو قومی نظریہ اس دن ازادی جو ہے بیس اس دن پڑ گی تھی لیکن اس کے بعد اس قراردار کو یہاں پر لا کے پیش کرنا اور اس پوری قراردار کے پیچھے جتنے لوگوں کی قربانیاں تھی یا ہمارے بزرگوں کی یا ہماری ماں کی ہماری بہنوں کی جتنی سٹرگل تھی آج وہ سٹرگل ٹائم کو بھی ڈسکرس کریں گے اور سیکنڈلی آج ہم یہ بھی اپنے پروگرام کے توسط سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان جس جدوجہد کے بعد جن چیزوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یا آج کے ہمارے جو حکمران ہیں یا اپوزیشن ہو یا وہ حکومتی طبقہ ہو وہ عوام کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں عوام کو کتنا فسلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے پینل سے پوچھیں گے تو وسیح میرے خواہ سے ہمیں اپنے پروگرام کو مزید آگے سٹارٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے کرنل ایسر صاحب کے پاس چلتے ہیں کرنل صاحب آج فرشان مدید کہتے ہیں آپ نے ہمیں آج وہاں پر جوائن کیا جہاں پر پاکستان کی خیادت آج سے اٹھتر سال پہلے موجود تھی اور انہوں نے وہ تاریخی الفاظ استعمال کیے تھے کہ پاکستان کے جو بنیادیں رکھتی گئی ہیں ایک آزاد مملکت حاصل ہوگی سر سب سے پہلے تو یہاں پر بیٹھ کر آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے میں تو بہت فخر سے کہہ رہا ہوں کہ بہت خوشی کی بات ہے آج وہ پھولے نہیں سمارا کہ واقعی وہ جگہ جہاں پر ہمارے قائدین کھڑے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ بڑی خیادت جہاں پر موجود تھی لیکن ان کی سوچ اور آج کے قائدین کی سوچ تھوڑا سا فرق بگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دن میں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پریسائسلی ہم اس جگہ کے اوپر موجود ہیں جہاں پر ہمارے وہ سارے کے سارے قائدین جن کا تحریک پاکستان کے ساتھ تعلق ہے جنہوں نے بڑی تندہی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ بڑی جہاں پیشانی کے ساتھ یہ کام کر کے اور پاکستان ہمیں ازاد کر کے دیا مطلب آپ یہ دیکھ لیں آپ چودر اکیلو کی زمان کا نام لے لیں ایک اے فضل الحق کا آپ نام لے لیجئے اچھا اس کے بعد مولانا زفر علی خان ہے سردار اورنج زیب ہیں حاج عبداللہ حرون صاحب ہیں نواب اسماعیل ہیں قاضی محمد عیسیٰ ہیں آئی ایج جنگریگر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم کتابوں میں نام پڑھتے ہیں ان سے جڑیے سارے قصے پڑھتے ہیں اور میں سمجھ دوں کہ بڑی ایک اچھی فیلنگز آپ کو آتی ہیں کہ یہ وہ تاریخی جگہ ہے کہ یہاں پر وہ آئے تھے انہوں نے قرارداد پاکستان ایک لیا سے اچھا اس وقت جب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریزولوشن پاس کی گئی تھی تو اس وقت کم از کم یہ کونسپٹ یا اس وقت اس دن پاکستان کا نام نہیں آیا تھا لیکن امیجیٹلی اس نے شیف لے لی تھی اس کو پہلے لاہور ریزولوشن کا نام دیا گیا اور پاکستان کی بات کرتے ہیں اور میں آپ اور کہوں کہ یہ بسیکلی آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی اور یہ ان کا ستائیسویں اجلاس تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج تو آپ کو لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں اردگرد بڑی چہل پہل نظر آتی ہے بڑی ایڈوانس پرنٹ بڑی ترقی نظر آتی ہے یہ جو منٹو پارک ہے اس کو ابھی ہم نے گریٹر اقبال پارک کا نام دے دیا ہے حقیقت میں بہت اس کو بہتر کیا گیا ہے لیکن آپ سوچئے اگر آج آپ 78 سال پیچھے چلے جائیں تو وٹ وز دی سٹیٹ اور اس سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ اس سے اگر 3-4 دن اور پیچھے چلے جائیں میں بات کر رہا ہوں انیس مارچ انیس سو چالیس کی یہ وہ دن تھا جب خاکساران تحریک بھی چل رہی تھی اور برٹیش پولیس نے یہاں کی جو ہے اس نے اتنا ان کے اوپر ظلم کیا تھا کہ انیس ساریخ کو انہوں نے 32 جو مسلمان تھے ان کو شہید کیا تھا بہت تینس سیچوئیشن تھی پاکساران کے اندر بہت زیادہ قربانیوں قربانیوں کا ذکر بھی کریں گے لیکن آج کے دل کی مناسبت دل کی مناسبت تھوڑا سا بلکل بسی میں بھی جاؤں گی یہ بھی بات ہو رہی تھی تو ناظرین آپ کو بتاتی چلے کہ کانگریس کے اندر تب کائجزم سب سے پہلے کانگریس کا حصہ بنے تھے تو بسی میں کانگریس میں کائجزم نے جب دیکھا کہ وہاں پر تو اکثریت جو ہے وہ ہندووں کی ہے اور مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں ان کو دیئے نہیں جارے دین انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کانگریس سے الگ ہو جانا چاہیے تو جہاں پر قرارداد ہے پاکستان کے حوالے سے بات کی جا رہی عارف ورڈ صاحب بھی موجود ہے اگباد شاہ صاحب بھی موجود ہے اگباد شاہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ خواتین نے اس چدوجہت میں جتنا ساتھ دیا اور ہماری ماں نے ہماری بہنوں نے جس طرح سے ہمارے سیاسی رہنماؤں کا ہمارے قائدین کا ساتھ دیا اور آج تاریخ بتاتی ہے کہ بیگم یاکت علی خان جو تھی ان کا رول کس طرح سے رہا اور سپیشلی فاطمہ جنام جیسے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جلسوں میں جاتی تھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتی تھی اس وقت تک اس چیز سے کوئی تصور بھی نہیں تھا تو یہ خواتین بھی ازادی کی سٹرگل میں حصہ لیں گی یا ایسے سامنے آئیں گی جیسے آج اگر ہم یہ سمجھ دیں کہ آج کی طور میں کہ کوئی فیمل پولٹیکس میں آتی ہے تو وہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے کیسے نہ چاہیے تو اس وقت ہمارے قائدین نے یہ ثابت کر دیا شاید اپنے ساتھ جو دہت میں خواتین کو رکھے کہ یہ ملک جو ہے اس میں سب کو برابر کے رائٹس دیے جائیں گے فیضہ بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے لیے ایک بڑا جذباتی یہ قسم کا یہ سین ہے جہاں بیٹھے ہیں قسم و در مقدر کی بات ہے کہ پاکستان آزاد ہوا تو میں یہاں بیٹھا ہوں عورتوں کی بات تو سٹارٹ میٹھو یہاں سے لے لیتے ہیں باقی تفصیلاں تو کرنل اصر صاحب نے اور عسیم صاحب نے کافی تیل کی اور آپ نے بھی کہا عورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے شانہ بشانہ برابر کے سطح پر فاطمہ جناہ موجود اس کے علاوہ بیت شمار اور وہ بھی فی میل عورت ہی تھی پاکستان کے ہیرو جیس نے جنڈا یونین جیک کا اتارا اور پاکستان کا لگایا بہت بہت عظیم اور شان دور ہے ہمارا ہشتری کام میں ایک چل تو یہ ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے سچی بات تو یہ ہے انیس سو چالیس کی ہسٹری تو لوگ پڑھتے رہتے ہیں میں سب سے پہلے تو پاکستانی عوام کو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی عوام زندہ بات یہ اس دور کے انیس سو چالیس کے وہ ہیروز جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی پاس کی ہیرو ہمارے وہ زندہ بات پاکستان کے عوام زندہ بات اس کو بچانے کے لیے بعد میں کربانیاں دینے والی پاک وہ زندہ بات اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک اس چیز کو ادراک ہی کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں یہ جو نئی نسل خوشگوار خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے وہ جاوہ پڑھیں اس میں ڈیپ لی جائیں تو پورے پنجاب میں ایک سبل جائج تھا مسلمانوں کا کسی جگہ مسلمانوں کی ایکسیس تھی سرکاری نوکیوں میں زمینے ہندو جو ہیں وہ اپنے طور پر ان سے بیائی کے طور پر لے چکے تھے مسلمانوں کی حالت بہت اپتر تھی یہ آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان بنانے میں شیر بنگال فضل الحق نے قرار دت پاس نوکیش کی اور قائدت محمد علی جناہ کو خدا نے ایسا رتبہ عطا کرنا تھا وہ آج بھی آپ دیکھیں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے ساری پرپرٹی قوم کے نام کر دی کسی قسم کی انہوں نے کوئی کمپروائز نہیں ان کو اس حکومت میں شامل کر سکتے ان کو انسانٹی موجود تھے متحدہ ہندوستان میرا کے بھی اپنے ادھے لے سکتے تھے میں یہ سمجھ دا ہوں پاکستان کے قوم جو اس وقت ہمارا پروگرم سن رہی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کو ضرور پڑھیں جن ملکوں کے ساتھ جن لوگوں کے پاس اپنا ملک نہیں ہوتا ازادی کا ملک نہیں ہوتا ان کی حالت دیکھیں یہ خوبزورت لمحات میں ان میں شامل ہوں بلکل 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 ہمارے رائل چینل کا شکریہ کہ جنہوں نے آج ہمیں ازد بخشی کے آدمی مسجلگہ پر موجود ہیں کہ ہم لوگ آج اپنی عوام کو وہاں سے برائے راست ٹرانسویشن دکھا رہے ہیں جہاں پر قراردادے پاکستان کو پیش کیا گیا تھا آرے بڑھ سار جیسے ہم لوگوں نے ابھی ٹرانسویشن کا سٹارٹ لیا ہے اور ایسے صبح سے نغمیں اور ترانے سننے کو مل رہے ہیں اور ویسے بھی صبح صبح جب پریڈ بندہ دیکھتا ہے یا ویسے ہی جب پورٹین آگست کا ڈے آتا ہے یا پھر ٹوئنٹی تھرڈ مارچ ہو تو قدرتی طور پر ہمارے اندر ایک جوش و ولولا جو ہے وہ ایکسٹر ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے ملک کی قدر کا اندازہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے اور ابھی ہمیں سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ملی نغمیں جو ہے وہ بھی ہم سنن رہے ہیں اور پوری عوام جو ابھی آپ نے خود بھی دیکھا کہ یہاں پر لوگ کتے زیادہ کٹھے ہیں کراؤڈ جہاں پہ بہت زیادہ ہیں ناظرین تو اقبال صاحب کیسا لگتا ہے آپ کو عارف بڑھ صاحب کہ جیسے اقبال صاحب نے بھی کہا کہ جی ایک الادہ وطن کی جو ضرورت تھی یہ پہلے سے محسوس کر لی گئی تھی آج کے پاکستانی جو ہیں کیا وہ اپنا پاکستانی ہونے کا فرض اس طریقے سے نبھا رہے ہیں جس رہاں کا پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور قائدہ سے محمد علی جرہاں نے جس رہاں سے امید کی تھی کہ اس ملک کا نوجوان ایسا ہوگا جو لوگ استحصال کر رہے ہیں میں چاہوں کہ عارف بڑھ صاحب جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فائضہ آپ کا بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے سینئر نے بھی یہی کہا ہے میں بھی یہی کہوں گا کہ آزاد ریاست کا ہونا اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہے جو اس سے محروم ہے آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں یہ خود خداون تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی ہے جو برسگیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست جو ہے وہ نصیب ہوئی اور قادے عظم محمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی بنیاد اسی وقت رکھ دی گئی تھی جب برسگیر میں کوئی پہلے انسان نے ایک کلمہ پڑا تھا یعنی کہ مسلمان ہوا تھا فائضہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدای موجزہ تھا کہ برسگیر کے مسلمانوں کو ایک ایسا سچا مخلص اور بیانتدار جو لیڈر اپنا نصیب ہوا جس کی کافشوں سے ہم سمجھ لیں کہ آج ہم ایک آزاد ریاست میں بیٹھے ہیں اسی خدای موجزہ کے میں بات کروں کیونکہ اس کا پس منظر تھوڑا سا بتا دوں جو انیس سو چالیس کا تھا کہ انیس سو پینٹیس کے ایک کے بعد جب انیس سو چھتیس میں انتخابات ہوئے تو کانگریس کا وہ جو نعرہ تھا کہ وہ پچانوے پرسنٹ اس میں کامیابی حاصل کریں کہ وہ پورا نہ ہو سکا لیکن جو اس کی پتدا ہوئی جب نومبر انیس سو انتالیس میں کانگریس کے ورزراء نے رضائن دیئے اور دور اندیش حکمت اپناتے ہوئے ایک جو مہربان ہمارا قائد تھا قائد اعظم محمد رحمت اللہ جناح انہوں نے اس کو بھام لیا تھا اور انہوں نے دو دسمبر انیس سو انتالیس میں یوم نجات منانے کا اعلان کر دیا یہی سے اس کا پس منظر شروع ہو گیا کہ ان کو پتا چل گیا کہ بھی اب اور یہ بھی ایک بات سمجھ لیں کہ جو خدای موزات میں تھا کہ اس کا دوسری جنگ عظیم وہ شروع ہو گئی اور برطانیہ کے جو اپنا سامراج جو یہاں پر قابض تھا اس کے پونٹ ڈک مگا گئے یعنی کہ یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو خدای موزے سے لمحہ بل لمحہ جڑی ہوئی ہے کہ انیس سو انتالیس میں نومبر میں کانگریس کے جیسے ہی وزرہ نے رضائن دیا تو ایک عظیم قائد کی دور اندیشن اسے بھام کر دو دسمبر انیس سو انتالیس میں یوم نجات منانے کا اعلان کیا پھر آخر کار یہ میں یہ سمجھوں گا جیسے کرنر اصر صاحب نے بھی فرمایا کہ انیات اللہ مشرقی صاحب جن کی خواقصار تنظیم تھی ان کا یہاں پر بڑا کوڈینیشن رہا ہے اور جب تیس مارچ کا اعلان ہوا تو انہوں نے انیس مارچ میں وزیر کا مسجد سے لے کر اپنا یہ منارہ پاکستان تک مارچ کیا جس میں بے مہانہ قتل کیا گیا ان کا ان کو شہید کیا گیا آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس عظیم ریاست میں بیٹھے ہیں ایک فلائی ریاست کے نام پر جو بنی تھی یقین ہے اس کے جو ستر سال تو بڑے سخت ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج پھر ایک موجزاتی عمل چلنا اس کا شروع ہو چکا ہے وہ ہے عدل و انصاف اور قنون کی حکملانی آپ نے بلکہ صحیح بات کی اپنی پوری ٹرانسوشن ان تمام چیزوں کو ڈسکس کروں گی وزیم ابھی آپ دیکھیں ہمیں اپنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکہ جی وزیم خالد آپ اس ٹرانسوشن موجود ہیں یادگار پاکستان پر میں آپ سے ایک گفتگو کرنا چاہوں گا وزیم دیکھیں کہ آپ اس ٹرانسوشن جو ہے ان خوش تصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جو اس ٹرانسوشن یادگار پاکستان پر موجود ہیں یہاں پر ایکزیکٹلی قرارداد پاکستان کو منظور کیا گیا تھا اور یہ بہت بڑی خوشی قسمت یہ ہے اور بڑی پروڈکٹیو قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جو آپ کے ساتھ گیس موجود ہیں اور عوام بڑی مستفید ہو رہی ہے تمام بچوں بڑوں کے لیے بڑی پروڈکٹیو گفتگو ہے اور یہ سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس قرارداد کا مقصد کیا تھا اور آج کے دن کیا ہوا تھا بلکل اور اسی پینل کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے لیکن ابھی وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی